اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک اسکلوسیف ٹی وی آج بات کریں گے عالمی اردو کانفرنس کی جو امریکہ میں ہوئی صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ سولہ سال پہلے جب پہلی بار آرٹس کونسل آئے اور انہوں نے اردو کانفرنس کا آغاز کیا تو پاکستان میں اردو زمان کو ایک گالی کے طور پر ٹیٹ کیا جاتا تھا اور اردو بولنے والے کو بیشا ڈی گریٹ کیا جاتا تھا لیکن آرٹس کونسل میں اردو کانفرنس کی وجہ سے پوری دنیا میں اردو کانفرنس ایک پرینڈ بنا آج انگلیش میڈیم لوگ آرٹس کونسل کے اندر زمین پر بیٹھ کر گزلیں سنتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ سب کمال ہے اردو کانفرنس کا اور صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ کا امریکہ میں اردو کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ نے کہا کہ پاکستان ایک جمہوریت پسند روشن خیال ملک ہے یہاں کے عوام آرٹ، فن، عدب، میوزک کو بہت پسند کرتے ہیں اسی وجہ سے پاکستان میں جو میوزک ہے وہ دنیا بھر میں اپنی پچاند رکھتا ہے اور لوگ اس کو پسند کرتے ہیں آرٹس کونسل نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ پاکستان کا نام دنیا میں اس طرح مطارف کروائے جائے کہ جو پہلے نہیں لیا جاتا اور فن پاکستان کا تھوڑے پہ مانے پر چھوڑے پہ مانے پر تو دنیا میں آ رہا ہے لیکن بڑے پہ مانے پر جو ہے وہ نہیں آ رہا اردو کانفرنس کو ہم دنیا بھر میں لے کر جائیں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلیں کہ اردو کانفرنس کیا ہے اردو کانفرنس پاکستان کا آرٹس کونسل کریچی کا ایک وہ برینڈ ہے جس کو پوری دنیا میں لوگ پسند کرتے ہیں اور آرٹس کونسل کریچی مورے والی عالمی کانفرنس میں پوری دنیا میں لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں اس سب میں آرٹس کونسل کے ببران اور کریچی کے عوام پاکستان کے عوام سب کا ہاتھ ہے لیکن سب سے نوائیہ نام صدر آرٹس کونسل محمد احمد شاہ کا ہے جنہوں نے ایک ٹیم بنائی ہے اور وہ ٹیم سب کو ساتھ لے کر چلتی ہے اور اسی ٹیم کی وجہ سے آج پوری دنیا میں اردو کانفرنس ایک برانڈ بن چکا ہے میں ذاتی طور پر صدر آرٹس کونسل کو پہلی اردو کانفرنس امریکہ میں منطق کرنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور مید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ اس طرح اردو کانفرنس پوری دنیا میں کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے آمین سم آمین آپ سے بھی دعا کی درخواست ہے شکریہ